دوستو آج کی کہانی جس پہلوان کے جیبن پر ہے اس پہلوان کا تعلق بھارت کے نامی پہلوانوں سے رہا ہے یا کہیں کہ پہلوانوں کے خاندن میں ہی پیدا ہوا اور اس کا باستہ بھی پہلوانوں کے خاندن سے ہی رہا ان کے پتا رہبانی پہلوان چاچا رستمہند کلو پہلوان سسرال میں گاما پہلوان اور امام بکش پہلوان جو کی سنیق بھارت کے نامی پہلوان تھے جن کا نام پہلوانی میں صدا کے لئے عمر رہے گا جی ہاں دوستو آج ہم بات کر رہے ہیں حمیدہ پہلوان کی حمیدہ پہلوان کا جنم انیس سو آٹھ میں رہمانی پہلوان کے گھر پر ہوا اس کا اصل نام عبد الحمید تھا جب حمیدہ پہلوان کا جنم ہوا تو رستمہ جما گاما پہلوان اور امام بکش پہلوان اپنی پہلوانی کے آخری دور میں تھے اس سمیں رستم پہلوانوں کی برمار ہوا کرتی تھی اس وقت پہلوانی اپنے چر جوان پر تھی اس دور میں جو پہلوان پہلوانی پر راج کیا کرتے تھے ان میں رستمہ جہاں گاما پہلوان پہلوان، امام بکش پہلوان، کلو پہلوان، گامو بالی والا، حسین بکش ملتانی والا اور بدو پہلوان آدھی نے پہلوانی پر پکڑ بنا کر رکھی ہوئی تھی اس جمعانے میں رستم پہلوانوں نے اپنی ایک سے بڑھ کر ایک محنت اور عبیاض سے پہلوانی کو بہت سخت مقام پر پہنچا کے رکھا ہوا تھا صدارن مانو کے لیے پہلوانی کے بارے میں سوچنا بھی نامامکن لگتا تھا حمیدہ پہلوان جب شے سال کا ہوا تو رستمہ ہند کلو پہلوان کی نگرانی میں اکھاڑے میں جا کر پہلوانی کا عبیاض کرنے لگا کلو پہلوان رستمہ ہند بھی حمیدہ کو جی جان لگا کر تراشنے لگا حمیدہ پہلوان جب بارہ ورش کا ہوا تو استاد کلو پہلوان نے حمیدہ پہلوان کی پکڑ دیکھنے کے لیے اس کی کشتی دولہ جلندری سے رکھوا دی دولہ جلندری حمیدہ سے دگنی عمر کا پکڑ پہلوان تھا دولہ پہلوان نے حمیدہ پہلوان کو کشتی میں چت کر ڈالا لیکن استاد کلو پہلوان نے جس مقصد سے حمیدہ کی کشتی کروائی تھی بے مقصد تقریبا تقریبا کامیاب ہوا کشتی کے دوران استاد نے حمیدہ کی جو کمیاں تھی ان کمیوں کو نوٹ کیا اور انہیں صدارنا شروع کر دیا استاد نے لگ بگ دو سال تک حمیدہ پہلوان کو جی بر کر ابیاز کروایا اور جو اس میں کمیاں تھی ان کمیوں کو دور کیا حمیدہ پہلوان نے پندرہ برش کا ہوتے ہوتے دعو پیچ میں اتنی مہارت حاصل کر لی تھی کہ بے اب جو کوئی بھی حمیدہ پہلوان کے دعو پر آتا بے قسمت میربان ہونے پر ہی بچ پاتا انہیں تھا حمیدہ پہلوان کے دعو پر آ کر پہلوان کا بچنا ناممکن تھا اسی دور میں وقت نے ایک اور پہلوان کو جنم دیا جو اپنی پہلوانی کے فن اور طاقت کے جور پر بڑے بڑے پہلوانوں کو چت کر رہا تھا اور جو کوئی پہلوان اسے روکنے کی کوشش کرتا بے اسے مدمست ہاتھی کی طرح کچھلتا ہوا آگے بڑھ جاتا جی ہاں یہ سمیں تھا گامو بالی بالا کے فرجن گونگا پہلوان کا گونگا پہلوان ایک طوفان کے جونکے کی طرح آیا اور وقت کے ہر بڑے پہلوان کو اپنے راستے سے ہٹاتا چلا گیا گونگے پہلوان نے امام بکش پہلوان کو بھی چت کر ڈالا کہا جاتا ہے کہ امام بکش نے جلد ہی گونگے پہلوان کو جت کر لیا تھا مگر بدنامی کا جو داگ امام بکش کے ماتھے پر لگا تھا میں امام بکش کو چین کی نیند سونے نہیں دیتا امام بکش پہلوان کی ہار سے گاما پہلوان کے پورے کنبے کو ججور کر رکھ دیا تھا گاما اور امام بکش پہلوان پہلوانی کے ڈالتے دور میں تھے اور گونگا پہلوان ابھی چڑتی جوانی کا جوڑ دار پہلوان تھا گونگا پہلوان ایک طفان کی طرح آگے بڑھ رہا تھا اسے روکنا مشکل ہی نہیں ناممکن لگ رہا تھا کیونکہ امام بکش اور گاما پہلوان کے کھیمے میں کوئی ایسا نوجوان پہلوان نہیں تھا جو گونگا پہلوان کو روک سکے جا پھر اس کا مقابلہ کر سکے باگے بش امام بکش کی نظر میں اپنا سالہ حمیدہ پہلوان آیا جو ابھی صرف پندرہ برش کا ہی تھا اور اس میں ہند کلو پہلوان کی نگرانی میں پہلوانی کی تیاری کر رہا تھا ادھر حمیدہ پہلوان بھی اپنے جیجہ امام بکش کی قراری ہار سے مایوس تھا اور بدلے کی آگ میں جل رہا تھا امام بکش پہلوان نے قلو پہلوان سے کہہ کر حمیدہ پہلوان کی خوراک اور محنت میں اور بڑوتری کروا دی اور کہا اسے جلد سے جلد تیار کرو حمیدہ پہلوان بھی دن دگنی اور رات چوگنی محنت کر رہا تھا کہ بھے کب سے کب بھے دن آئے جب بھے گونگے پہلوان کو چت کر ڈالے آنت تا 29 نومبر 1931 کو حمیدہ پہلوان کی جے خواہش پوری ہوئی اور دونوں پہلوان ایک دوسرے کے سامنے کھڑے تھے دونوں پہلوان ایک دوسرے کو نجروں ہی نجروں میں توڑ رہے تھے گونگا پہلوان ایک لمبی لڑند کا پہلوان تھا اور بھے اپنے برودی پہلوان کو تھکا تھکا کر ہارانے میں ماہر تھا اسی طرح کشتی چلتے چلتے جب تقریباً آدھا گھنٹہ بیتیت ہو گیا کشتی کا کوئی نرڈائک فیصلہ نہ ہوا تو کشتی برابری پر شڑا دی گئی یہ وہ دور تھا جب گونگے پہلوان کے سامنے کھڑا ہونا ہی بہت بڑی بات تھی لیکن حمیدہ پہلوان نے گونگے پہلوان کے ساتھ برابر کشتی لڑکے یہ ثابت کر دیا کہ گونگے پہلوان کو روکنے بالا پیدا ہو گیا ہے اور اس بات کی سب سے زیادہ خوشی امام بکش پہلوان کو ہوئی کیونکہ حمیدہ پہلوان امام بکش کا سالہ تھا اور سب سے بڑی بات یہ تھی جس گونگے کو بے نہ روکے جانے بالا طفان سمجھ رہا تھا اسے روکنے بالا پیدا ہو چکا تھا سال انیس سو چالیس کے دور میں بہابلپور کے نباب نے گونگے پہلوان کے پتا گامو بالی بالا کو بلایا اور ایک دنگل آجوجد کرنے کی خواہش رکھی اس دنگل میں گونگا رست میں ہند کا جوڑ حمیدہ پہلوان کے ساتھ رکھا گیا بہابلپور کے نباب نے کشتی تو نردارت کر دی مگر گونگے پہلوان کے پتا گامو پہلوان کے ساتھ کشتی کی کچھ شرطیں بھی رکھی اور کہا کہ جب تک کسی ایک پہلوان کی پیٹھ مٹی پر نہیں لگے گی تب تک کشتی کو نہ مانا جائے گا اگر کشتی آج کے دن ختم نہیں ہوتی تو کشتی کا آگاز اگلے دن کیا جائے گا گامو بالی بالا نے نواب کی شرطوں کو مان لیا اور کشتی کا دن لردارت کر دیا گیا کشتی کے دن جو رسطم پہلوانوں کی ٹکر دیکھنے کے لیے کشتی دنگل بیڑ سے کچا کچ برا ہوا تھا جب کشتی شروع ہوئی کشتی شروع ہوتے ہی گونگے پہلوان نے اپنا پرباب حمیدے پر جمانے کے لیے آکرمن کاری رویہ اپنایا اور گونگا پہلوان پوری طاقت کے ساتھ حمیدہ پہلوان کے اوپر جھپٹا گونگے پہلوان نے حمیدے پہلوان کو باہرلی دعو مارا گونگے کے باہرلی دعو میں فس کر حمیدہ پہلوان ایک کندے پر آگ گرا عاموماً اسے کشتی میں چت ہی گنا جاتا ہے اور نواب کی شرطوں کے انسار جب تک دوسرے پہلوان کی پوری پیٹھ مٹی پر نہیں لگے گی تب تک کشتی نہیں مانی جائے گی اگر بات صرف کندہ لگانے کی ہوتی تو گونگا پہلوان جیت چکا تھا مگر یہاں نواب صاحب نے پھر سے کشتی شروع کرنے کا اشارہ کیا لہٰذا کشتی پھر سے شروع کروا دی گئی کشتی کو شروع ہوئے لگوگ تین گھنٹے گجر چکے تھے نواب صاحب نے کشتی شڑوا دی اور اگلے دن پھر سے کشتی کروانے کے لئے کہا دوسرے دن لگوگ ڈائی گھنٹے کشتی چلنے کے بعد حمیدہ پہلوان کو بجے گوشت کر دیا گیا انہی دنوں اکھاڑے میں ایک اور پہلوان تیار ہو رہا تھا جو آگے چل کر پاکستان کا مستقبل پہلوان بنا جی ہاں امام بکش پہلوان کا بیٹا بولو پہلوان بولو پہلوان بھی اکھاڑے میں تیاری کر رہا تھا یہ ببیشے کے پہلوان جب اکھاڑے میں جور کرتا تو اسے دیکھ کر امام بکش اور اس میں جہاں گاما کی خوشی دگنی ہو جاتی ایک دن حمیدہ پہلوان اپنی بہن کے گھر پٹیالا میں آیا جب حمیدہ پہلوان نے بولو پہلوان کو دیکھا اس نے اپنی بہن کو کہا کہ بولو پہلوان کی پربرش میں کرنا چاہتا ہوں بہن نے کہا کہ بہتر ہوگا اگر آپ بولو کے پتا جی سے اس بشے پر بات کریں حمیدہ پہلوان نے جب اس بات کا جکر امام بکش کے ساتھ کرا تو امام بکش کے بڑے بھائی گاما نے منع کر دیا حمیدہ کو مایوس لوٹتا دیکھ کچھ دنوں کے بعد امام بکش بولو کو لے کر حمیدہ کے پاس آیا اور اسے حمیدہ پہلوان کے پاس چھوڑ دیا بولو پہلوان اپنے ماما حمیدہ کے پاس رہ کر پہلوانی کرنے لگا حمیدہ پہلوان اپنے بانجے بولو پہلوان کو پہلوانی کے لئے تیار کر رہا تھا یہ وہ وقت تھا جب راج مہاراجے پہلوانوں کو تیار کرتے تھی اور اپنی ریاست میں رکھتے تھی انہی دنوں حمیدہ پہلوان اور بولو پہلوان پولا پور کے نواب کے بلابے پر اس کی ریاست میں گئے ہوئے تھے یہ اچانک ایک رات حمیدہ کے پیٹ میں تیکھا درد ہونے لگا جب بولو نے اپنی ماما کی طبیعت خراب ہوتے ہوئے دیکھا تو اس نے ترنت نواب کو اس کی سوچنا دے دی نواب کے کہنے پر شاہی ڈاکٹروں نے حمیدہ پہلوان کا علاج شروع کر دیا ابھی ایک ڈاکٹر نے حمیدہ پہلوان کو ایک انجیکشن لگایا انجیکشن لگتے ہی حمیدہ کا پورا جسم تھنڈا ہونے لگا ڈاکٹروں کو لگا کہ پہلوان دوائی کی اثر سے سو رہا ہے لیکن درواغ گے بش پہلوان صدا کے لئے سو چکا تھا پانن پانن میں حمیدہ پہلوان کی موت کی خبر پھیل گئی حمیدہ پہلوان کے جناجے میں کولاپور کا بچہ بچہ شامل ہوا حمیدہ پہلوان کو کولاپور میں ہی سپردے خاک کیا جانا تھا کولاپور کا نباب چاہتا تھا کہ حمیدہ پہلوان کو کولاپور میں ہی دپنایا جائے اور اس کی قبر بھی وہیں بنائی جائے لیکن رست میں جہاں گاما پہلوان کے جد کرنے پر حمیدہ پہلوان کا تابوک گاما اور امام بکش کے حوالے کر دیا گیا اور پھر ٹونٹی تھری افریل نائنٹین فیپٹی تھری کو حمیدہ پہلوان کو لاہور میں سپردے خاک کر دیا گیا لیکن اس کی یادیں پہلوانی اب بھی جندہ ہے شاید حمیدہ پہلوان ابھی پہلوانی کے کشیطر میں اتحاس ہے لیکن جب تک جہان رہے گا حمیدہ پہلوان کو پہلوانی کے کشیطر میں دیئے گے اطلی جوگدان کے لیے ہمیشہ یاد رکھا جائے گا دوستو جدی آپ کو یہ ہماری بیڈیو اچھی لگی ہو تو چینل سبسکرائب کر کے آپ ہمیں پروت ساہیت کر سکتے ہیں اور کسی بھی پرکار کی شکایت اور سجاب کے لیے آپ کمنٹ بکس میں کمنٹ کر کے ہمیں شکایت اور سجاب دے سکتے ہیں دھنیا